نمسکار آدھا سریا کارل مائے افروز اس ویٹی ایم ٹی ایم ٹی ایم ٹی فور نیوز میں آپ سب کا خیر مقتب ہے پیش ہیں اردو اخباروں سے دیش دنیا کے حالات پر تفسرے تو کچھ خاص خاص تفسرے اس طرح سے ہیں کیندری قانون منطری کرن ڈیجی جوی نے ابھی حالی میں نیا پالکہ کو لے کر کے جس طریقے سے اپنے نظریوں کو پیش کیا ہے اس پہ نیا پالکہ کی کارپڑڑالی پر سوالیاں نشان لگ گیا ہے کرن ڈیجی جوی نے صاف طور سے کہا ہے کہ آج نیا پالکہ میں کی کارپڑڑالی کوئی طریقے پردرشتہ نہیں ہے یعنی ججی جو ہیں اپنے کام سے زیادہ اب گڑبازی میں دنچسپی لیتے ہیں اور اس کو راجنی سے ہی اچھوٹی نہیں ہے ایسے میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ابھی تک ججیز کے بارے میں انہوں نے باہر لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ نیا اے امساف کے مندیر میں پوری طریقے پردرشتہ ہے وہ دکھائی نہیں دیتی انہوں نے پاچ جن اکبار کے رسز کے پاچ جن پترکہ کے کارکرم میں سمبودیت کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں ہیں اس کا آجوجن احمدہ باد میں کیا گیا وہاں انہوں نے اس میں بھارت کے عدالتوں کو لے کر کے ججیز کے کام کاش پر تمام طریقے کی نکتہ چینی کی انہوں نے کہا کہ کام چھوڑ کر ججیزوں کو راجنیت میں دنچسپی لینا کسی بھی حالات میں بہتر نہیں ہے بہتر بہت دردودوارٹ پور ہے اور انہوں نے کہا کہ حیرت اس بات پر جتائی کہ آج ججیز کی نیوکتی خود ججیز کر رہے ہیں ایسا ساری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ ساری دنیا میں سرکار ججیز کی تقروری کرتی ہے نیوکتی کرتی ہے مگر یہاں پر 1995 میں کاریجیم کا طریقہ بنا کر کے سپریم کورٹ نے ایک طریقہ بنا لیا کہ ججیز ججیز کی نیوکتی کریں گے اس طریقے سے اس کی نیوکتیوں میں بھی پوری طریقے سے جو ہے انہوں نے اسنتشتی جاتا ہے انہوں نے کہا کاریجیم سسٹم ختم ہونا چاہیے اور جس طریقے سے آج عدالتوں میں اپنے فیصلوں کو سنانے میں اور عدالتوں کے کام کارج میں پوری طریقے سے چکسی کے وجہ راجنیت کی جا رہی ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس دشاں میں سدھال لانے کی کوشش کریں انہوں نے اس بات پر بھی حیرت جتائی کہ ججیز کا کام ہے نیائے دینا نہ کی کاریجیم سسٹم کو بنا کر کے ججیز کی نیوٹی کا طریقہ اور اس کی پرکریاں کو انجام دینا یہ پوری طریقے سے سرکار پر چھوڑ دیا جانا چاہیے اس کا جو سسٹم ہے وہ بڑھلا جانا چاہیے انہوں نے تمام نیائے پالکہ کو لے کر کے اور بھی تمام سدھال کی ضرورتوں پر ضرور دیا اور کہا کہ اس میں جو ہے اب بڑے سدھال کی ضرورت ہے کیونکہ عوام میں بھی جو ہے نیائے پالکہ کو لے کر کے پوری طریقے سے بھروسہ بڑھنا چاہیے بہرحال صورت جب قانون منطری نے نیائے پالکہ کو لے کر ایسے باتیں کہیں ہیں تو اس سے زیادہ بھی شسنی اور کیا ہو سکتا ہے کہ قانون منطریوں خود دیکھ رہے ہیں نیائے پالکہ کو پوری طریقے سے اور صاف شفاف بنانا کی ضرورت ہے اب یہ اڑک بات ہے کہ تمام ایسے موقع بھی آئے ہیں جب کوٹ کے تمام فیصلوں کو لے کر عوام میں بھی یہ بات کہی گئی کہ عدالت میں سب نشفت نہیں رہ گئی ہے لیکن عوام کی باتوں پر زیادہ غور نہیں کیا جاتا بات آئی گئی ہوتی ہے مگر اب لوگوں میں یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ چونکہ قانون منطری نے اس طریقے کی باتیں کہیں ہیں تو اس میں سزاکی کو لے کر کے لوگوں کی امودیں ان سے بڑھ گئی ہیں سمجھا جا رہا ہے کہ قانون منطری اس دشا میں اس سمجھ میں ضرور کوئی نہ کوئی کارگار قدم اٹھائیں گے اور ادھر سمان ناجرک سہیتا کے معاملے پر مسئلے پر ایک بار سپریم کورٹ نے کین سرکار سے پھر جواب مانگا ہے کین سرکار نے بھی سپریم کورٹ کو اپنا حلق نامہ سوف دیا ہے اس میں تو اس نے تمان دلیلیں پیش کی ہیں سپریم کورٹ نے ترک دیا ہے کہ چونکہ یہ قانون جو ہے سمان ناجرک سہیتا پورے دیش کے لیے ایک سا لاغو ہوگا اس کے لیے اس کو لاغو ہونا ضروری ہے اور سپریم کورٹ سے اس بات کی گزارش کی گئی ہے کہ وہ جو ہے اس سلسلے میں اپنی ہدایت جاری کرے بہرحال سپریم کورٹ اس معاملے کو لے کر کچھ یاشکاؤں کو سنوائی کر رہا ہے اور اس میں سرکار نے اپنے ترک میں یہ بات کہی ہے کہ بیبھن قانون اس سلسلے میں بادھا اتفان کرتے ہیں بتاتے چلے کہ سپریم کورٹ میں جب یہ مسئلہ اٹھا تھا ناجرک سہیتا کو لے کر کے سمان ناجرک سہیتا کو لے کر کے تو سپریم کورٹ میں تمام لوگوں نے اپنی اپیل دائر کی تھی کچھ نے اس میں تمام اپنی دلیلیں دید دی کہ دیش میں ایک سا قانون نہ ہونے پر لوگ اپنے شریعت کے الگ قانون چلا رہا ہے تو کہیں سرکار نے بھی اس میں پہل کی تھی کہیں سرکار نے پورے دیش میں سمان ناجرک سہیتا جاری کرنے کے لیے لاغو کرانے کے لیے بات کہی تھی تو اسی سلے میں جن یاچکاؤں پر سپریم کورٹ سنوائی کر رہا اس میں اس نے کین سے اپنی اسپسٹ کرنے کے لیے حلپ نامہ داخل کرنے کو کہا تھا تو کین سرکار نے اپنی طرف سے حلپ نامہ داخل کر دیا ہے اور اس میں اس نے اپنے تمام پہلو کو جڑایا ہے تو بتا دیں کہ سمان ناجرک سہیتا سے پوری دیش میں ایک سا قانون لاغو ہوا جس میں طلاق گوڑ لینا پسی ویراسط اور تمام ایسے پہلو ہیں شرائی پہلو شادی کے عمر اور ان سب کو ایک سا قانون بنانے کی بات کہی جا رہی سمان ناجرک سہیتا میں اور ادھر اس ماملے میں چونکہ مسلم پرناللہ بوٹ کا اپنا الگ قانون شریعت کے مطابق چلتا شادی بیاء گوڑ لینا اور ویراسط تو اس کا سارا الگ پرناللہ کے تحت چلتا ہے تو اس لئے سرکار نے یہ قانون کو ہٹا کے دیش میں ایک سہی قانون لانے کی بات کہی تھی تو بہرحال قانون کی اس قانون کو بنانے میں بھارت سرکار کے منشب علیہی صاف ہو کہ سرکار کی لیکن مسلمانوں نے اس میں اپنی شریعت میں دخل مانا ہے اور کہا ہے کہ یہ وہ لاغو نہیں ہونے دیں گے تو اس طریقے سے اس ماملے میں اب سپریب کورٹ سنوائی ہو رہی ہے اب کورٹ اس ماملے میں کیا فیصلہ سنائے گا اس پر سبھی کی نگاہیں اور ادھر مسلم سمائل میں سولہ سال کی لڑکی کی شادی کو جائز ہو رہے یا نہ ہونے کے ماملے میں اس پر غور کرے گا اس کی اردی پر ویچار کرے گا یہ ماملہ راشتری بال سنرکشن ادھکار آیوگ کی طرف سے یہ یاجکہ سے جڑا ہوگا اس یاجکہ میں ایک کوٹ کا حوالہ دیا گیا تھا جس میں 16 سال کی لڑکی کی شادی کو جائز قرار دیا گیا تھا تو اس کو سپریم کوٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اس بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس طریقے کے آدھیج سے بال بیبا کو بڑھوا ملے گا تو سپریم کوٹ اس طرح کے فیصلے کو پر روک لگا ہے بیراغ اب 16 سال کے عمر میں شادی کا مسئلہ جو ہے مسلم شریعت میں بھی ہے مسلمان ہوتی ہے شادی تو کوٹ نے اس بارے میں کیا فیصلہ کی نیچلی کوٹ نے کیوں دیا ہے اس بار کا جائزہ سپریم کوٹ لے گا اور اس پر کوئی فیصلہ سنائے گا تو بہرحال 16 سال کی عمر میں شادی جائز ہے یا ناجائز ہے اس پر اب سپریم کوٹ کو ہی اپنا فیصلہ سنانا ہے ادھر حالی میں ریا کیا گیا ہے اس کو لے کر سپریم کوٹ میں دائر عرضی پر 19 نومبر کو سنوائی ہو نیچ سپریم کوٹ نے اس ماملے میں کیل سرکار سے اور ریاستی حکومت سے پوچھا تھا کہ کن بندوں پر کن آدھار پر کن ٹھوس بجوہوں پر ان لوگوں کو چھوڑا گیا ہے وہ اس سپریم کوٹ کو عوغت کر آئے کیونکہ جو دردی داخل کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ساموہی بلاتکار کے دوشی ہیں ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے اور جن کو کوٹ نے سخت سخت سزا دی ہے ان کو کس طریقے سے اچھا ثابت کر کہ بتاتے ہو گئے کوٹ سے رہا کر گیا جب کی یہ قانون ہے کہ اگر کوئی جیل میں بند ہے اور اچھے کردار ہے اچھا چاپ چلن ہے وہاں پر جیل کے اندر تو اس کے طور طریقوں کو دیکھ اس کی رہاہی کی بات کہ گئی ہے لیکن چونکہ یہ ساموہی بلات کار 2002 جو گجرات میں دنگا ہوا تھا اس میں ملکہ اس بانوں کے ساتھ نہ ساموہی بلات کار ہوا تھا بلکہ اس کے بیٹی کو قابل بھی ہو گیا تھا اس گھر کے کچھ اور لوگوں یا انوچیت ہے اگر انوچیت ہے تو انہیں پھر سے جیل میں بند کیا جائے گا کیونکہ آج کیا میں انہیں پھر سے گھر اگر میں ڈالنے کی بات مانگ کی گئی اور اپنے دور کے مشہور فیلم اداکارہ رہی اور تم الناڈو کے لمبے عرصے تک چیف میریسر کے عدے پر فائز رہی جائے لیلتا کی موت کے معاملے میں ایک اور نیا موڑا گیا ہے ان کی موت پانچ دسمبر دوہزار پندرہ میں ہوئی تھی لیکن تب بتایا گیا تھا کہ وہ کسی بیماری میں کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے لیکن اس کے بعد کچھ لوگوں نے جو ان چاہنے والے تجہ لیلتا کی طرف سے اطراز داخل کیا گیا تھا سرکار میں کہ ان کی موت سندہ حضرت میں ہوئی ہے کچھ لوگوں نے ایسی دمائیں کھلائیں جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گیا بھر اس معاملے کی جاج کے لیے ایک جج کی سدارت میں ایک کمیشن بنایا گیا تھا جاج کمیشن نے اپنی ریپورٹ دی دی ہے اپنی ریپورٹ سرکار کو صحب دی ہے جس میں چار پاس لوگوں کو قصوروا ٹھہراتے ہوئے اس کے خلاف جاج کرانے کی بات گئے گئے تو برحال جی لیلتا کی موت کا جو ابھی تک لوگ بھول چکے تھے لگ بک وہ ایک بار سے پھر ماملہ تازہ ہو گیا ہے اور جن لوگوں پر جاج کی سفارش کی بات کہی گئی ہے اس میں لوگوں کو یکی اور چوک آنے والی بات سامنے آئی ہے کہ جی لیلتا کی سب سے قریبی رہی بھروسے من جی لیلتا کی مانی جانے والی ششی کالا اور ان کے بھروسے من ڈاکٹر شیو کمار اور ہیلتھ سیکریٹری اور ہیلتھ منسٹر پر کو کسور وار ٹھرائے گیا ہے جی جی میں تو اب ان لوگوں خلاف جی ہوگی اور یہ پتا چلے گا کہ کن حالات میں جی لیلتا کی موت ہو چی تو برحال اب جاچ کے بات ہی یہ بات سامنے آئے گی کہ جی لیلتا اپنی موت مرین تھی کسی بیماری سے یا انہیں جان بوجھ کر کے کسی دواؤں کے ذریعے سلوپ ویزن دے کے مار اور اُدھر چھتیز گھڑ کے چیف مینیسٹر بھوپیش بھگیل نے بھارتی یانتہ پارٹی پر سیدھا روپ لگایا ہے کہ اور اس کی سرکار ارکشل ختم کرنے کی سادش رچ رہی انہوں نے اپنے ایک بیار میں کہا ہے کہ ارکشل نہ ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ انسوچی جات اور مائلاؤں کو جو آرکشل ملتا تھا وہ اس کی وجہ سے دھرے دھرے ختم ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی اس کی سرکار پر یہ الزام لگا ہے کہ وہ بہرحال اب بھگھیل کے اندرام میں کہا تک حققت ہے اور کہا تک نہیں یہ تو سرکار اپنا جواب دے گی تو بات صاف ہو پائے گی اور اب کچھ ویدیشی خبروں پر چرچہ روس میں ایک لڑاکو ویمان کے درگٹنا گرست ہو جانے پر تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی بچے بھی شامل ہیں پر اب سرکار اس بار کی جاچ کر رہی ہے اور بھائیلوں کو مدد کر رہی ہے اس کے علاوہ سومالیا کی راج دھانی موگاد یشو میں سوموار کی شام پو گئی ایک بم ویس خورٹ میں آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی پاس لوگ زک میں ہو گئی اور یہ حرصہ تب پیش آیا جب ایک شہر کی سب سے زیادہ بیزی سڑک پر یہ بم ویس پورٹ ہوا بہت شکتی شالی ویس پورٹ تھا جس میں موقع پر 8 لوگ مر گئے اور 5 لوگ دخمی ہو برحال اس ماملے کی ابھی کسی آتنگ واد سنگٹھن نے سنگٹھن وہ سکری ہیں اور یہ سندے کیا جا رہا ہے اور اس میں القاعدہ کا نام لیا جا رہا اس کے علاوہ لندن سے خبر کے مطابق اپنے چین اپنے سینکوں کو ٹریننگ دینے کے لیے بڑی رقم کا لالاج دے کر کے بیٹن کے پور سین پائلٹ کو پائلٹ اپنے یہاں بلا رہا ہے اس طریقے سے لندن کے جو کافی مجھے ہوئے پائلٹ ہیں ان کو اپنے یہاں بلا کر چین جو ہے اپنے سینکوں کو ٹریننگ دلا رہا ہے تو برحال اب یہ اس پر لندن کے امبرٹین حکومت جو ہے نگاہ رکھے ہوئے ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے آج کے تفسرے میں اب اتنا ہی اور کل آپ سے پھر ہوں گے روبرو دیجئے اجازت نمسکار آدھا